ہلو فرنڈز ویلگم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بلکل نیا باجو ڈیزائن تو چلیئے زیادہ ٹائم میں لیتے ہوئے سیڈو کرتے ہیں آج کئی ویڈیو سب سے پہلے ہمیں باجو کو اس طریقے سے ہولڈ کر لینا ہے اور اس طریقے سے ایک برابر کرتے ہوئے کپڑے کو دبا لینا ہے اور پھر ہمیں ہاں سے بیٹ میں سے کٹ لگا دینا ہے تو اب ہمیں اس طرح سے ایک ڈوری بنا کر تیار کر لینا ہے میں نے پہلے سے یہ بنا کر ریڈی کر لینا ہے اور اب ہمیں اس سے 3-3 انچ کی پٹیاں کٹ لیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے 3-3 انچ کی پٹیاں کٹ کر تیار کر لینا ہے اب ہمیں انچی ٹیپ سے 1 انچ کا گیپ چھوٹ دے ہوئے مارک کرنا ہے پہلے ہمیں ایک انچ کا نشان لگانا ہے پھر یہ پٹی یہاں پر رکھنے ہیں اور اس پر سٹچ لگا دینے ہیں پہلے ہمیں ایک انچ کا گیپ چھوٹنا ہے پھر ہمیں پٹی اس طرح سے رکھنے ہیں اور اب ہم اس پر سٹچ لگا دیں گے اب اسی طریقے سے ہمیں دوسری پٹی لیں گے اور پھر سٹچ لگا دیں گے یہاں پر بیچ میں اتنا گیپ رکھنا ہے تو دیکھیں پھر اس طرح سے ہمیں اس پر پٹیاں ٹیچ کرنی ہے اب انچی ٹیپ سے ہمیں 2 انچ کا گیپ چھوٹ کے 2 انچ کا گیپ چھوٹ دے ہوئے ہمیں پھر سٹچ لگا دیں گے اور یہاں پر ہمیں پھر پٹیاں ٹیچ کرنی ہے اب ہمیں پھر سٹچ لگا دوسری پھر 2 انچ کا گیپ چھوٹنا ہے اب ہم کپڑ کے پٹی لیں گے اس طرح سے اور اس پر اس طرح اب ہم اس طرح سے ایک پٹی لیں گے اور اسے اس پر رکھتے ہوئے یہاں پر سٹچ لگا دیں گے اب ہم نے یہ پر سٹچ لگا لی ہے اب ہمیں اس طریقے سے فولڈ کریں گے تو یہ پٹیاں ہماری اس طرف آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب ہمیں اندر والے کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کر کے یہاں پر ایک سٹچ لگا دیں گے اور اب یہ ہے باجو پہ دوسری سائیڈ اس کپڑے کو ہم اس باجو پہ اس طریقے سے رکھیں گے اور ہم یہاں پر ایک سٹچ لگا دیں گے اب دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح کا اتنا ہے ہمیں کپڑے کی پٹی لگا دیں گے یہاں پر اس طریقے سے اور اسے اس طرف فولڈ کر کے ہمیں یہاں پر بھی ایک اسے اس طرف فولڈ کر کے ہمیں یہاں پر بھی ایک سٹچ لگا دیں گے تو یہ بننے کے بعد کچھ اس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کے یہاں پر بھی ایک کپڑے کی پٹی لگا دیں گے جس پر جاں فرینڈز ابھی ہمارا ڈیزائن بن چکا ہے تو فرینڈز ابھی ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہو چکا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا اور اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ڈائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پلیز ڈائک کو ضرور دبائیں تاکی ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائیں اور دیکھس فور وچنگ